اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةً يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا سیدیٰ رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیٰ حبیبنگا تمامی باب بابا سبلن پارگاہ حضور نبی کریم ری پاک پارگاہ لاتے بھولی چھاک رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَopeَ صلاة والسلام علیکہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسْلَمَ عَلَيْهِ قَعَيَا رُخ بِتَحَا قَسِحْرَان سَجَاتے ہوئے رُخ بِتَحَا قَسِحْرَان سَجَاتے ہوئے عَلَيْهِ قَسِحْرَان سَجَاتے ہوئے عَلَيْهِ قَسِحْرَان سَجَاتے ہوئے مُسْکُرَاتے ہوئے جانی بیلا مکام مُسْکُرَاتے ہوئے جانی بیلا مکام اطلیت کی بگڑی بنانے چلے مُسْکُرَاتے ہوئے جانی بیلا مکام مُسْکُرَاتے ہوئے جانی بیلا مکام مُسْکُرَاتے ہوئے کون جانے کہ میرا جی کیا راج تھا کس کو معلوم کیسی مُسْکِحْرَاتے ہوئے مُسْکِحْرَاتے ہو کون جانے کہ میرا جی کیا راج تھا کس کو معلوم کیسی مُسْکِحْرَاتُ تھی پردے پردے میں پردے حبیدِ خدا پردے پردے میں پردے حبیدِ خدا کچھ گرانے چلے کچھ اُٹھانے چلے مُسْکُرَاتے ہوئے جانی بیلا مکام مُسْکُرَاتے ہوئے جانی بیلا مکام کیسے اُن کو خدا سے میں جدا کہوں کیسے وائد تری بات کو مان لو وہ تو وہ ہے خدا کی قسم آج وہ وہ تو وہ ہے خدا کی قسم آج وہ وہ اپنی امت کو رب سے ملانے چلے وہ تو وہ ہے خدا کی قسم آج وہ وہ تو وہ ہے خدا کی قسم آج وہ وہ تو وہ ہے خدا کی قسم آج وہ اپنی امت کو رب سے ملانے چلے مُسْکُرَاتے ہوئے مُسْکُرَاتے ہوئے مُسْکُرَاتے ہوئے مُسْکُرَاتے ہوئے مُسْکُرَاتے ہوئے حضور ربی کریم علیہ السلام جوڑا کریم خالق نے بُلندی والا سفر کمال و رتبہ تا فرمایا اُدھے تُو پہلے اللہ رب العزت نے سفرِ ملاج تُو پہلے قرآنِ کریم نے اندر اشارت فرمایا سُبْحَانَ النَّذِي اَسْرَابِ عَبْدِهِ پاک و ذاتِ جن نے اپنے محبوب لو شیئر کروئے سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا ویسے تھی بہت اچھا عمل ہے لیکن ذکرِ ملاج سننے تو پہلے کرنے تو پہلے عرشِ عظیم دِ رب نے بھی اپنی پاکی دا کمال اشارت فرمایا ہے اللہ فرما دا ہے پاکی او ذات جن نے اپنے محبوب نو سیر کرائی کمال والا عرطبہ جل عطا فرمایا ہے خالق فرما دا ہے ذکرِ ملاج باک جو سننے پہلے پاک ماننے سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا ہے حضور دخواست کرا وہ سبحان اللہ کوئی طبیعت پاک دن پاک زین پاک ہے خالق فرما دا ہے جن نے ملاج پاک منی ہے نا ملاج بھی ان ہی منی ہے نا مہان اللہ جن نے ملاج پاک ہی نہیں بنیا انہیں ملاج کی بنیا ہے خالق فرما دا ہے پاک او ذات جن نے اپنے خاص مندے نو اپنے اپنے خاص نو سیر کروائی ہے اس آیہ کریمہ دے اندر واقعہ ملاج ذکرِ ملاج قرآنِ کریم دی نص تو ثابت جدا انکار بلا شب و شبہ بندے لو دارہ ایمان تو خارج کردیں دے کئی اعتراض کرنے والے مہترے اس غلط اعتراض کردیں وکو جی کمیں ہو گیا کس طرح ہو گیا ایک آدھ توڑے جائی سے کمیں لا مکانیاں بھلگنیاں دے گئے کمیں جنت بے کے آگئے سارے مام راک کمیں ہو گئے میں کہہا جواب لین واسطے طبیعت دا بندے نو میزارجن یارِ غار مرگا آنا بھائے گا آآآآآآآآآآآآآ کوئی کوئے کہ میں لا مکانیاں بھلگنیاں راہ دے تھوڑے جیسے جو ہو کے آگیا ابو بکر من لے گا ابو بکر فرمانے نے کوئی کوئی کوئے اور نے کہا میرا پتی جا محمد گئے میں راہ دے تھوڑے جیسے میں جو لا مکانیاں بھلگنیاں بھی پھر کیایا آسمان بھی شہر بھی کر کیایا اکسہ مسجد نبیان نے امامت کروائی اپنے راپلو بھی مل کیا ہے ابو بکر من لے گا یارے گار پہلا مسکرائے مسکرائے فرمانے نے ابو جال چھپ کر جا تو تھی ہنے نا وہ کہیں جنے میں راپلو بھی مل کی آیا ایک ڈالے میں بڑی دور تھی کہا لے اگر وہ کہے نا مکانیاں بھلگنیاں جن راپلو بھی مل کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضمت و شان مصطفی سبحان اللہ کہ راپلو بھی مل کیا ہے یارے گار فرمانے میں اگر آکھا میں مکن یہ گلیاں چمل کی گیا میں وہ بھی منہ نماز سے دے آ رہا رہا اللہ حضور نبی کریم سبحان اللہ نے جنا سفر نصیب فرمائے اس سفر دو پہلے آمینہ دلال نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایسا سفر کیتا ہے جس سفر دی وجہ سفر میں راج بڑے ہیں سبحان اللہ اس سفر نو سفر تائف کے اندے دے مراج شریف تو کچھ دیر پہلے حضور ابا مولنبی علیہ السلام تائف دے لوگانو اسلام دی تبلیغ واسطے حضور جدو تشریف لے کے گئے کیونکہ ہون ان ساڑھے علاقیاں دے وجہ اگر گرمیاں دے وجہ جدو کو آبام گرمی دے ستائے روح کر دے نے تھنڈے علاقیاں وال مری وال نرال گزان وال لوگ جاندے نے ایویں مکہ تل مکرمہ دی سرزمید رین والے گرم علاقیاں رین والے جو تھنڈے علاقے دے جاندن کرتا سینا تائف شہر میں جاندے سا آج بھی تائف بلندی ہوتے ہوئے تھنڈا علاقہ ہے ویکنا جانا حضرت عریمہ پاک میں کارجد ہو گئے تائف شہر لانگے گئے یقیناً بہت ٹھنڈا علاقہ ہے پانی بھی ٹھنڈا مکہ تل مکرمہ دے شہر دے نیسے بہت ٹھنڈا علاقہ ہے تائف حضرت عریمہ قریب علیہ السلام نے ارادہ کیتا کہ تائف شہر میں لوگانو اللہ رب العیسید دے نام دی چاشنی دے جان پہ لیا جائے حضرت عریمہ ارادہ تن جو نکلے ایک غلام لا لے جا کے تائف دے تین سردارہ نو میلے مکہ و وقت تنہ نو پیغام دیتا حضرت فرمان دے نناسو اللہ دیو ملوکے ہم لوگ کی بادشاہ وقت دین دے اندیں انہ نو قائل کر لیا تو سمجھو سارا علاقہ سارا شہر قائل ہو گیا حضرت تنہ سردارہ کو وکرے وکرے گئے تنہ میرے نبی کا دل توڑیا حضرت برا سلوک کیتا بات تمیزی کیتی ظلم دی تاہا کیتی تائف نے گنیاں گناہ کے حضرت دی کے پینات پچھر برسائے میرے آنکہ دی کوئی مہمان نوازی نہ کیتی اُلتا تیل شکل نہیں کیتی حضرت دی نافرمانی بیعت بھی تو ہی کی تھی اتنے بُرے سلوک دے باوجود حضرت نے فرمایا تائف والےوں اس سلوک دی خبر مکہ والے انہوں نہ دے آجے اجھے تی اُنہا لوگا رسانیاں ماں ملاتی ہیں جو چل دینے پہ کہ اجھے تی اُنہا اککو ہوئی کلمہ دینِ اسلام دندر داخل نہیں ہوئے تی سلوک دی خبر انہوں نہ دے آجے اُنہا بجائے دان انہوں اکسپٹ کرنے دی بجائے اُنہا اُلٹا تائف دے گلے انہوں بلا کے پتھر انہا چھوڑیاں پارک اُنہا کہ اجھے نا دے پیارا دے نشانہ بن کے مارا جتھو چل کے آئے اللہ وَكْفَرْ قَبْئِرَ پردیش ہوئے نا پردیش انسان غریب الوطنی ہوئے بال بچے تو دور ہوئے دوسرے شہر ہی بندہ چلا جائے نا کچھ وقت گزر جہے دیش تھی وطن دی محبت ہی ماند آئی شہر میں آقا فرمان دینے وطن دی محبت ہی ماند آئی شہر کئی بندے میں مدینہ شریف جا کے روندے بکھے نے مکہ تل مکرمہ جا کے اداس بندے بکھے نے یا قدو اپنے شہر چلیئے کئی میں ہاں اندہ معاملہ اور ہوئے بھی کہ انہا حضور تھی حدیث میں آقا فرمان دینے وطن دی محبت ہی ماند آئی شہر بندہ اپنے شہر نوں اپنے دیس نوں میں اثار نہیں فرمان دے دیس اپنے دیاں واللہ نالو کھو کھو تم میں کھائیے پرائے دیس اندر لے میں کھان نہ جائیے اور دیس وطن وطن اندہ ہے انہا جدو بندہ پر دیس وطنی ہوئے ظلم بھی بندے نہ ہوئے پریشانی دی آلو میں پھر تھی یاد آو دینے نا جنہاں گوڑا پیار تھی گوڑی ہیں وہ بستنیاں ہو دین تیرے تھی میرے امام علمیہ جدو طائف شہر دے اندر انہا ظالمہ پتھر بارے حضور امام علمیہ دے پیر زخمی ہوئے دے کھانڈے میں محسن پیدا آوے دے زخمہ دے زیادہ پیس آؤٹھ دین وقتی طور پر فوراً ورسو سنا بھی ہوئے گئے حضور دن نلین مبارک کی خون چم گیا میرے آکار زخمی کا حالت مجھے عجیب ہوتے مسجد بنی یہ مسجد نبی دن آتو جیسے باغ دے اندر حضور زخمی حالت مجھے پیچھے شام اللہ رب العزت نے ہوئے کہ انا میرا مبوب دکھی ہوئی ہے پریشان ہوئی ہے تے زخمی ہوئی ہے فرمایا جبریل او کب رہت میں جلیل فرمایا جا میرے یار کی دادرسی ڈر جا رہے گا سبحان اللہ اور دل جوئی کرنے واسطے اللہ رب العزت نے اپنے یار کے دل و حسنہ دے واسطے فرمایا جا جبریل میرے یار کی خبرت لہے جا کے دس تاڑا رب عدد سلام پڑھ دے اندر اللہ رب العزت نے پتا تھی جدو یہ جملہ پیغام پہنچے گا حضور تے دل اُڑا حد نصیب ہوئے گی حضور زخمی آلت میں جتبہ شاہبہ رنگورہ دباغ ہوتے بیٹھے ہوئے آج سنو واقعہ مراج سننے تو بینا سبابہ جو بن گیا ہو حضور ایمان کو نبی آنے واقعہ مراج سفر مراج ازام تو بینا یہ سفر طرف شہر نہ کیتے اس سفر میں جو میرے کریم آقا نے سردالسلام نبی صلوح کیتا گیا ہو کی میرے آقا نہ رویہ اختیار کیتا گیا ہو حضور زخمی آلت میں جتبہ شاہبہ جائے گورہ والے باگ تو بیٹھے ہوئے ملک الجبال لے کے آگے یا نبی اللہ ایک پاڑا والا فرشتہ تیڑی بارگاہ تے سلاح و مرض کردے بھی ہے یا نبی اللہ تیڑی بارگاہ تے سلاح و مرض کردے بھی ہے حضور تیربانی فرماؤ ذرا آپ کو شرط کرنا چاہتا ہے میں جاکہ فرمانے لے کی کہنا چاہتا ہے یا نبی اللہ تیڑے پہر زخمی زخمہ نہ چور چور میرے کریمہ کا خون نکل کے تڑے نہ لے مبارک خون نہ پڑے ہوئے یا نبی اللہ کو جرد ارض کرنا چاہتا ہے ملک جبالات جوڑے یا نبی اللہ حضور انہ ظالمہ بڑا ظلم کیتا ہے کوئی ممان نوازی نہیں کی تھی کوئی استقبال نہیں کیتا ہے کوئی پانی نہیں پچھیا کھانا نہیں پچھیا یا نبی اللہ حضور انہ کی داد اچھا نام ہے اینا بید کی کرنوالیاں اینا برا صلح کرنوالیاں اینا برا صلح کرنا چاہتا ہے نبی بوچھتے نے کہنا صلح کرنوالیاں یا نبی اللہ اجادتے ہو بہت بڑا پہاڑ پہاڑا تے میری ڈیوٹی ہے یا نبی اللہ اگر اجادتے ہو تو بہت بڑا پہاڑ اٹھا کے ایس بستی اٹھے پھینکنے ہو یا نبی اللہ ڈر اے جنگے ایس بستی پہاڑ تے بستی اٹھے میون پھیس جنگے مر جنگے حضور اے چاہتے ہو یا بستی اٹھا کے پلندی در لگا کے پوٹی کر کے پھینک دیوں یا نبی اللہ دعا چکی چالے ابھی فرمان دے نے جبری نے نوکہ چپ کر دے نام اے چاناوہ نام اے چاناوہ محان اللہ در تکبیر در رسال نازل اللہ شان مصطفیٰ محان اللہ میرے آقا فرمان دے نے نام اے چاناوہ نام اے چاناوہ جبریل حضور دی بارکہ چپیٹھے ملک الجبال بھی بیٹھے نوزانو ہوگے تو ملک الجبال حضور دے چھرے والوے کی جارے نے میرے آقا فرمان دے نے کیونے یا نبی اللہ میں نے وہاں جیون سور دے اندے ساں جنے ایک بھی یہ آئے حضور فرمان دے نے کیون سور دے اندے سور یا نبی اللہ ارش عظیم نراب فرشتن جرمر کے میں کے دن نبسی میرا یار اٹھا تہیم ہے میرا یار اٹھا رحیم ہے میرا یار اٹھا رحیم ہے یا نبی اللہ جو میں اکھری لے آئے جو میں رب فرمایا کہا تھا سیر آج جو اوہی ہوتے ہیں محمد مصطفان ہوئے کر لے آوے حضور فرمان دے کیویا جو کلمہ نہیں پڑھیا اسلام نہیں رہ کیا حضور پتھر مارے نے زخمی کی تا فرمائے کیویا میرے پیر زخمین نا حضور تا دیئے نا وہاں چکردے کلالے تا نو پتھر مارے کوئی شکبال نے کی تا کو ممان نوازیں نہیں کی تھی فرمائے پیر کیویا زخمی عالت ویج حضور پڑے شان میں گے نتبہ شعبہ دے بال ویج حضور امام مولنبی آرونی آرونی اللہ ریبار گا جے آت اٹھا لے مولا عفیت منو بھی اچھی لگ دیئے اپنے کار ویجے بال بچیا جرانا منو بھی اچھا لگ دے میرے کریم خالق اپنے کار ویجے ہو اپنے شہر بچوں اپنے بال بچیا جو وہ مولا منوی اچھا لگ دا ہے پر میرے کریم خالق اگر تم میرے ترازی ہے فیر انا زخمہ کی کوئی پرواہ نہیں فیر انا تقریفہ کی کوئی پرواہ نہیں فیر انا زخمہ کی کوئی پرواہ نہیں حضور امام مولنبی آرونی دعا کی تھی جبریل امین زہود قدمہ تھی آگے پہ گئے اتھے آگے جنگی خوشکمری تھی تینڑی حضر کی تھی میں جبرا سنانا چھانا جبریل نے حضور کا ٹامن پھڑیا یا نبی اللہ پریشان نہ ہو اینہ بے بدنسیبان اینہ ظالمہ استقبال نے کی تھی تھی کی ہویا اینہ تڑی آو بغد نے کی تھی تھی کی ہویا اینہ پانی نہیں پوچھیا تھی کی ہویا یا نبی اللہ ایک ایسا وقت پہے گا حضور امین کیسی رہا توانا لیے اینہ استقبال نے کی تھی تھی کی ہویا جنہیں اورو خلمان فرشنے میں شوڑی اینہ پانے کی اندر ایسے کبال کر دے اینہ تراؤڑ دے اینہ پروٹوکول نہیں جتا تکی ہو اینہ جانے بھی تھی کی ہے اینہ پچانے بھی تھی داد کی ہے اینہ میں کھینی دوا سے خدا دی خداینا بادشاہ ہے لانڑا نبی ہے ایسا اللہ کہ نبیوں نے امامت کروا کہ حضور نے نصیران نبی خالی نبی خالی نبی خالی نبوت اتاج لے کے نہیں آئے بلکہ اللہ نے سارے نبیوں نے سردانا آکے محمد میں صفحان میں دیا ہے یا نبی اللہ پریشان نہ وہ دل دورہ نہ کرو ایک ایسی رات آو نہ لی ہے صحان اللہ یا رسول اللہ ایک رات ایسی آو نہ لی ہے رب براغ بیجے گا صحان اللہ رب براغ بیجے گا فریشتے ہاتھ پانے کے تاری علامہ چکھلو کے سوئے ہیں کیاڑا انتظار بھی کرنے دے جو دیادا عشت دوار بھی کرنے دے ہوں جیدو بندے پریشانی دے آلم جیدو بچھو درہ جملے نوزرہ دیلتے جگہ دے نو پریشان ہوئے بندہ دکھی ہوئے اے دکھی پریشان بندے میں جیدو کوئے ایسی خوشکبری ہیں ایسی خوشی دے لہا ہاتھ نصیب ہوندے بندہ دی کفیتی ہرندی ہے حضور امام والنبیہ پریشانی دے آلم اچھ اتبہ شہباز بان کے بیٹھے انہیں نال زخمی نے انہاں پتھر بھی مارے نے انہاں ظالمہ نے کوئی میں میرے کریمہ کا دی حضور دیم میں مہنوازی بھی نہیں کی تھی انہاں پتھر مارے پیر زخمی کی تے حضور امام والنبیہ ایسا عالت میں جبریل امین نے آگے خوشکبری دی تھی یا نبی اللہ حضور تیاری کرنا میرے کریم خالق نے پیادے واسدے پیلاؤں بھی بیجئے حضور امام والنبیہ اوہ صلاحات میں جبریل فرشتہ رجومت لائے کے حضور تند دولہ بنا کے ارشدی امد رب دی بارگاہ کے لائے کے دیئے را حضور امام والنبیہ تیرے تھے میرے کریمہ کو حضور جو تو پہنچی تو تو مندر ایسی مکہ آلیاں بھی ظلم دیتا آکر نہیں ہمسائیاں بھی ظلم دیتا آکر نہیں حضور دیئے شہدادیاں نے کھانا پکانا گردیاں ہو جڑی ہیں عجیب قسم دیئے گردیاں چھیلہ لائے کے انہاں کھانے جو پھیک دے رہی ہیں ایک روایت جو مل گئے حضور امام والنبیہ آپ کا عرصہ آپ دی شہدادی کھانا پکانا دی سی بھی حضور امام والنبیہ ابو جال ابو لاب ورگے انہاں کھانیاں اٹھا کے کھانے جو پھیک دے رہی تھے حضور امام والنبیہ دنڈی اٹھا کے کھانے جو پھیک دے رہی تھے سوٹی تھے پکڑ کے دروازے کے آگے بس ہی جملہ کہنا اوہ امسائیو قائدی ہے امسائیگی بس اور دوسرا جملہ ہی نہ بولنا امسائیو قائدی ہے امسائیگی ہے فیل دمانہ آل اگر رکھیا جائے ساڑے گوے نکو پتھر بھی بار جائے مرد مران تک پہنچ جانے یا میرے نبی نے فرمایا لوگو سیاہ رحمی تے اخلاق کی حسنہ دے گا سبق حضور نے دیتا ہے حضور ایک دن مسئل نبی جب بیٹھے وجر دی نماز سے بات یوں گا اللہ شروع ہی امسائید ہے انہیں فضائل میرے نبی نے ارشاد فرمائے اے انہیں فضائل نبی نے ارشاد فرمائے اسے آپ آگے اسی ڈر گئے اسی یہ سمجی سوچی پہ گئے کتے حضور امسائیدو وراسد حق داری مٹھے لاتن اللہ اللہ سمجھے اس ملا حضور صحابہ کے انہیں سوچی پہ گئے کتے حضور امسائیدو وراسد حق داری مٹھے لاتن انہیں فضائل حضور نے ارشاد فرمائے آجے شہرہ کے بیٹھے پندہ چھے اللہ ما شہرہ کی مرد اے نبی جا خبر ہوتی ہے نال دی دیوار کچھے کر چاہ چھے کھانا نہیں پکیا چلوسی بنا کے پیج دینے شہر پندہ دے ماشاء اللہ لیکن آج اللہ اکبر میرے قریم نبی جلے سبق دیتے اسی مسلمان ساڑھے باس تو سبقے اگر راہ جاندے سفرتے دوران کوئی بندہ موٹ سائیکل تو گردندے انسانیت باقی ہے نا لوگ اباب کٹھے ہو جاندے اللہ خیر کرے کوئی ایسا آدھسہ ہو جاتے اباب کٹھے ہو جاندے کوئی پانی پھلاندہ ہے سارے کی جیسے نہیں ہوں گے کوئی جیب کٹھنے لہا آجند ہے کوئی چوری ترنا لہا آجند ہے کوئی سنہ رہمی واسطے آجند ہے لیکن میرے حضور فرما دے نیجے تے مطابق کو سببندہ دا آجر ملے گا اور دا سواب ملے گا کابید راہ بندی قسم انسانیت بھی قدر کرنا میرے سونے نبی پاک نے جنہے کمال انشاءت فرمایا نے آج اونا فرموت آتنے اگر ویکنے تو یورپی کنٹری ہیں جنہا کروا نہیں پڑے ہیں اوکی میں زمین تے رنگن والے کیڑے سی جان پہ جان وانسے ٹرافک دیلائن لگی رہن دی کئی ویڈیو انٹرنیٹ دیوتے موجود ہیں ایسے ہیں اگر کوئی جنور میں ایک ویڈیو دیکھی بتخت جب بچے سندک راست کر رہا دیل بیونا تھا جیٹی روڑے ہیوی ٹرافک گزر دیئے بھئی تو یقین جانو پولیش اللہ جڑا کھڑا سی شڑک دیوتے انہیں ساری ٹرافک روکی اے نہیں کہ انہیں آفزنہ پھڑ کے پار اپنی مردین اور بتخت ہوتے بچے ساتھ تک گزر کے دینے تو پھر جنہا ساری ٹرافک روکی یہ پھر بعد میں جنہا ٹرافک چلائی مقصد دال کرن دا ہے وہ جنہا شہرہ ملکہ ویڈ اونا دی نظر ویڈ جنورا دی جان دی احمیتہ آلم ہے اصل حضور نبی پاک نے جگہ ایک سبق پڑھانا سکھانا چاہے اور سبقہ نو خیرہ بنا کے اپنی ترقی دیگہ مردنہ دیکھ کر لیگہ اور ساڑا مسلمانہ دا آلم تیار کیلئے اگر خدا نہ خواہتا کوئی ایسا آدھا پہش آجر تو کوئی جید تکر نہ آرہے ہیں کوئی تغیر تار نہ آرہے ہیں رب اکتابہ دی قسم ویر رسول کریم نے سبق تیری دیتا حضور دا سبق ہے کوئی تکلیف ویچھے کوئی پریشانی ویچھے کوئی مسئیبت ویچھے اگر ہاں گا تو کسی پریشانی دور کا رجی دیتا 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 اے سبق بلکل ہی تا حضور نے مرنا نہ تکلیف ویچھے پہیا جا کے پہنچ ترہ مذہب کی تو مسلمان ہی ہے کہ نہیں اگر ایسا معاملہ ہوں گا اوہ کافر کا بچہ حضور دیبار کے کمیر مدن آیا سی حضور نے فرمایا پہیل اکلمہ مڑھ پیر دیانا ایک دوسرے دی تکلیف نو شمیٹنے واسطے اللہ رب پوری عزت نے میرے رشتے تا فرمائنے ضروری نہیں اور کوئی خونی رشتہ جوڑا ہی درد لینے کوئی خونی رشتہ جوڑی تکلیف نو تکلیف سمجھ رہے اور ایک بائی چارہوں مشلمان والوں میرے دکتر سنے پاک نبیدہ کلمہ پڑھنے والے سارے آپس سے مشلمان بائی نے حضور نے رشتہ تا فرمائے اخوت اخوت دا بائی چارے دا ایک دوسرے دی تکلیف سمجھنے ایک دوسرے دا درد سمجھنے انا تکلیفہ اور انا حضور نے رشتہ تا فرمائنے آج اونا نوہ سی بول گئے ہوں جنہا یاد رکھے ہیں اونا دیا ترکھیاں دے آلویق اونا دے رمانے دے نام کی وجہ بگرینے پہ آج یاد کر مسلمانوں حضور امام اور لمبیادی تلیم و تربیت اور چھوڑ کر قدم ان کے اڑنا تو ہواوں میں اوہ میرے دے تیرے بھاگ نبی پر نبیان دے مہوں میں جرے سبق پڑھائے ہیں اونا نوہ یاد دائیں نہیں جی ضروری ہے جنگی پتہ نہیں کدو بھلاوا آج ہے کدو سامن دی دوری ٹھوڑ جائے کدو دنیا تو روٹسٹ ہو جائے اوہ تیرے دو قبر دے جائے رسول کریم پچھڑ اوہ کوئی ظاہرن کوئی میں ایک عمل ہوئے نہ ہوئے اوہ تیرے دامر چے مصطفیٰ کریم دی محبت ہے پہلو ہوئے اوہ تیرے دامر چے ظاہرن دے فرمو دعا تنو عمل کرنے دے پہلو ہوئے تابع دے رب دی تشم اوہ تے کریم ہے اوہ تے بندہ ہے اوہ میرے یار نہ محبت ہے ظاہرن پیار دے دار کنن کو کر دے میرے نبی پاک دے فرمو دعا تے عمل کنن کر دے اللہ کریم کہنو تے میں نو صحیح مانے تے ظاہرن دے فرمو دعا تے عمل کرنے دے توفیق عطا فرمے آو ظاہرن امام علمبیہ دے فکر خیر کرنے ہیں پر تیرے دامر پاک امام علمبیہ اوہ تبا شہبہ دے انگوران دے باز بیتی زخمی آلت بیتے بیتے ہیں اوہ تے پاک امال آزم اور انگوران دے کچھا توڑ کہ امام علمبیہ دے بارگاہ دے بیجی آئے حضور نے بسم اللہ پڑھ کے انگور کھا توڑ اوہ سوچی بے گئے ایک امام لے انگور جے انگور شہبہ جے گھنوکر سا باز رمانی شاہ مسلمانی شاہ حضور نے ملاقات پہلی سننا پڑی جاؤ اے ہو سکتے جنہی ملاقات ہوئی ہوئے حضور نے کچھ بول بھی شنے اوہ کمیں حضور دے گا میں تمہر ہونے اے سکتے ہیں حضور کی بارگاہ دے بے گئے پہلا کم حضور دا دیدار ہو جا حضور بسم اللہ پڑھ کے انگور کھا لگے نے اے پراؤنے ہو اے مہمان ہو اے مگگہ جاؤنوالے ہو اے کی پڑے آگے حضور نے کھا لگے کی پڑے آگے فرمایا پڑے رابطہ نام لے اے اللہ دے دے لیوں اپنی محبت نامر پور پر مارے اللہ کریم اس نام دے بدلے کفر ویچ اے خاک رامدہ نے حضور فرمائے قبر دیدار ہائی حضور فرمائے قابید رابنی قسمے سے نام دی عظمت اور برکتے ہی اللہ کرنا دے پاک بندے تھا جتو دنیا تو بشار ہو گیا نا اللہ دے بندے تھا کی شہدہ حضور فرماندے نے بندہ جتو دنیا تو چلا گیا ساری زندگی بے شک ہو گیا کوئی نیک مال نہ نہ کیتے جیدے فرشتے روح قبض کرنا ہے نا فرشتے روح قبض کر لیئے تھے لیکن دکھاتے میں کوئی جنگی کر لکھو نہیں نا کوئی نیکی ہیں نا کوئی عبال نیچے نا کوئی کسے معاملے بچے گا بلکل معاملہ دیرو خالق نے فرمایا اچھی طرح بیکھو انہی زبان پر دولو فرشتے روح قابل نے مولا دیکھ لے فرمایا ہو کم کرنا نہ دو زبان پر دولو انہی زبان پھڑ کے فرشتے پر دولے لگتے فرشتے روح قابل نے مولا یہ زبان دیکھ کنارے دولو تے نام دی سوشبو ہو دیئے بھئی انہیں اپنی زندگی دے شاید اللہ اکبر کیا ہوئے اللہ کیا ہوئے سوال اللہ کیا ہوئے قیمہ تے نام دی سوشبو ہو دیئے بھئی فرمایا فرشتے ہو کواہ ہو جاؤ اسیئے دی کنہ داری برنی گے کنا ساڑھا نام یہ دے زندگی دے ایک مطبہ چپی ہے ساڑھا نام دی بدلی بچے مرمانے دیئے فرمایا 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 لرہ تکبیر اللہ اکبر رہائے رسالت ریاض سناللہ ساڑھا شاہن مصطفی وہ تے اتنا کریم ہیں میرا اللہ بھی کریم میرے مصطفی بھی کریم دو کریموں میں کنہ گار کی بانہ آئی ہے فرمایا 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 نہیں فرمادے اے کریم تے ایک نہیں مان کریم ایک نہیں مان دو کریم بھی نہیں مان سبان اللہ میرا اللہ بھی کریم اس کے محمد بھی کریم سبان اللہ کیبرا والدے گرامی آبے شیر پڑھ دے ہوتے شاہر کچھو لیک ہے یہ ایسی ہو لیک ہے کچھو لیک ہے یہ سخن کے انصول میرا اللہ بھی کریم اس کے محمد بھی کریم دو کریموں میں کنہ گار کی بانہ آئی ہے ایک کفر سے لکھانے دیکھا پہلے جملے اور کوئی ریلہ نہیں لگے گا نہ کبرچے ماں آئے گی نہ باپ آئے گا نہ کوئی دنیا دار آئے گا اس کبرچے کریم مصطفیٰ کریم دی جاتا ہے جنہاں کدری بگڑی بھی بڑھانی ہے جنہوں ہاں بڑا دیدار بھی کرانا ہے میرا اللہ بھی کریم اس کے محمد بھی کریم میرا اللہ بھی کریم اس کے محمد بھی کریم تو دنیا دنیا یہ ہے جملے کفر سے لکھانا میرا اللہ بھی کریم اس کے محمد بھی کریم دو کریموں میں گناہ گار کے بڑھانے آئی ہے جو تو دو کریموں نے ادھر معاملہ آجائے کرنا کہ چاوے کا بھی نہیں بخش رہا کہ دنیا آپ بھی بخش رہا رہے گا ایک کنے گار ہو یا رب آکھے گئے تو دولت خور پہ جو یہ رور میں دنیا نہیں ہے جو کناتہ قائم ہو یا دور دنیا سڑھے گا دنیا بول گا یا یہ رور آگ پہ ہی جا کرنگے وجہ کی اشور نے میدانیت کسے نبی نے بولن نہیں دن نہیں ہوئے گا آدم اللہ السلام تو لے کے جتنے نبی آئے نے سوائے میرے نبی تو ساب نبی چھوٹ پھوڑ گے اور تک اللہ نبی بولے گا خدا دی خنائی نباد شاہ محمد مصطفیٰ سارے نبی حضور دی بار کا جو سوئے ہیں آج آسان نہیں بولنا پر تسا تسا ضرور بولنے آسان نہیں بولنا تو تسا چھوٹ پر نہیں رہنا سوئے ہیں کو میرے بار نہیں فرمائے ہو اور تک منظر یہ ہی ہونا ہے حضور امام اللہ بھی امت الرحمت ارسائیات نصیب کرنا کرنے ہیں خونا نبیات نبیانیہ ہم داری اپنی آمد امت الرحمت اللہ بھی سبحان اللہ خبیر اللہ خلائے حیدری خضبت شان مصطفیٰ سبحان اللہ اللہ حضور امام اللہ آئیڈار مدینہ تیرت میرے جانت ایمانہ دوالی میرے دیتر پاک امام اللہ ستائی رجب دیرات سبحان اللہ ذکر ملار طبیعت ملار عادت جش بندے دیئے حضور دے نام لے کے بولنڈی ہے بندہ بولے گا اور ذکر مراج انشاءاللہ تفصیل نہ حضور دے غلامانو حضور دے عاشقانو سننا نصیب ہوئے گا میں لیکن تمہیدی جملہ جب بندنا سی اس جنب میں چلو تمہید بھی ہو گئی حضور دے اور سفر تائف تا ذکر بھی ہو گیا آؤ حضور امام اللہ امیانیہ تاہیڈار مدینہ میرے دیتر پاک امیانیہ ستائی رجب دی رات امیانی بنت عبی طالب حضرت عبو طالب جناب عبو طالب اونا دی بیٹی علی پاک دی پین حضرت امیانی اونا دے تاہیڈار مدینہ ارام فرما دے اللہ کریم نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا کوئی جہاں دیتے نہیں سارے نہیں بولے اس جملے تیلہ در لے نوازے سارے نہ بولنا ضروری ہے جبریل فرمایا جبریل دی مولا فرمایا کوئی جہاں دا دے نہیں جبریل ارد کی تی مولا جہاں دا نہیں جہاں دیئے بھئی جہاں دیئے بھئی فرمایا کور فرمایا ارد کی تی مولا علی دی پین امیانی بنت عبی طالب کندے تے تلوار پین کے اپنے کاردے بیوٹ کھلو کے تیرے یار دی چاندی پہرا دیل دیئے بھئی امیانی بنت ابھی طالب جہاں سے دیئے بھئی فرمایا جبریل اکمہ رب پینجلی فرمایا جبریل جنت میں جو تھنڈی ہوا چلا سبحان اللہ دست قدرت پہ چیئے کمال میں جو چاہے جی میں چاہے جی سرہ چاہے جی دھچا نہیں کرے فرمایا جبریل جبریل جنت میں جو تھنڈی ہوا چلا تھنڈی ہوا چلی اور امیانی بنت ابھی طالب دلوار راتھ چھوٹے کہ پہی نیت آگئی ہے وہ بھی شہو گئی یا نے فرمایا جبریل جا میرے یار نے ستیا جا کے اٹھا حضور ستیا نے امیانی بنت ابھی طالب دلوار پھڑ کے پیرا جہ دیئے یا نے بھئیان جبریل آئے بیکیا حضور ستیا نے بجو بائی پاس ہے ایسے جملے تی لذت لینی میں تیڑھنی ہوئی ہے ایسے جملے تی لذت نصیبہ بندہ بولے گا حضور نبی کریم رحمت فیدان لے کے بابا نے شبان اللہ بولے قبلہ عبد الرحضی سے اور شبان اللہ نے سلام کریم خالقوں نے پاک رون روپیش کرے گا حق نہ کر کے بولنے جبریل آدھر ہوئے دیکھے یا رحمتہ یار ست ہے پہلا جبریل نے ستیا دیدار کی تھا نہیں بولے نہیں بولے محبوب دی محبوب یہ دن دادا او بندہ کرے اور جنہو رب کریم نے اپنے محبوب دی محبت پہلو دی چنداری میں تاکیب ہوئے حضور ستے ہیں محبوب دی ستے دیدار کرنا اے بھی کس ہے کس ہے مصیب اندیا جبریل نے آر کے ریکھے نبی پاک ستے نے گوری نیند ستے نے حضور ارام فرمالے نے اکھا بند آمینا دلالدیا حضور ستے ہیں عدقیتی مولا کی کنا فرمائے میرے یار چگا سوال اللہ نہیں خارے پول میں یار میرے پانی تیاری منت نہیں حضور دبیل جنہو کریم دی بھید شاید یہ بندہ بولے گا حق ادا کر کے بولے گا حضور دب میرا آئیت اسی جر بلندی والا سفر اوہ بندہ بولے کریم جنہو بولے اوہ بخت بلند کر دے اوہ مکتر بلند کر دے حضور کی تی مولا کی میں جگاہا اے مقوبی شدہ انداز ویت ناز ویت حضور دے رب کریم نے یار گا حضور کی تی مولا کی میں جگاہا اور میں جبریل تنو یاد ہوئے گا جدو تنو اصلا تخلیق فرمایا ہے جدو تنو پیدا فرمایا ہے اسی تنو پیدا فرمان سے ویچھے ایک وکھری خوبی تنو دیتی ہے مولا کیری فرمایا جدو تیرے ہونٹ بنائے نے نا تیرے ہونٹا میں جساں کفور رکھے آئے کفور تھڈا ہندہ ہے فرمایا جبریل تیرے ہونٹا جساں کفور رکھے مولا کی کرا فرمایا میرے یار دے قدمہ والے جوکر کی کرا فرمایا میرے یار دے پیرا نو چوم سبحانتہ نہیں نہیں تے بولو نے سبحانتہ آپ نے ہونے سبحانتہ اے اسی آتو چمی ہے اللہ دے ولیاں دے و دے پیاریاں دے لوکہ نو پیر پہن دی ہے اے میں آتو چماتے نو پیر پہن دی کے لکا دا چمات چکریا نو مجنون لیلہ دا عشق سی نا آتے چمدہ لیلہ دی کلینیاں کتریا نو اے میں کہ آتو چماتے دراز گرنوالے آ اور نویہ دے سردار جبریل اوپنچ پچھ جا کے اے زور نے قدم کے پچھونا دے آتو چماتے دی ہے اللہ حقیق اللہ حقیق اللہ حقیق رسالہ اللہ حقیق جب کے دب کے دور دی مباشر بولنا تھا جاری حیدری جاری خطبت و شان مصطفیٰ زندہ اچھا لوگی جبریل رب کریم نے حکم خدا بندی ہے جبریل پیرے یار دے قدم چھوم وہ اے زور دے قدم چھوم موقعی چھو کردے دراز کردے بھیکو جیے دوسری تدیم کردے ہو چھوک دے ہو سجدے کردے ہو شمہ کیا ہے ایسی صورتِ حالویچ بندی دی اکل موس ہو جاندی ہے اے عدب اکرام تمید اسی کسے مولوی کو نہیں سکھیا مولیہ دا سردار جبریل امیر کو سکھیا ہے جبریل نے دا سیا اے ساڑھے فریشتیاں دی سرداری ایک پاسے سباہ مہنو رب نے روح الامی روح القدس بنایا ہے تے جبریل نے حضور دے قدم چھوم کے دسیا سلطانی بادشاہ ہی ایک پاسے جیڑا مل حضور دے قدم چھوم من دے وہ سمجھے دی لذہب دور میں آنگر فکر آئے اچھا جی جبریل قدم چھوم من واسے جھکے کہہ سکتے ہو جبریل حضور دے قدم چھوم من واسے جھکے تے سرکار منجی تے چار پئی تے لیٹے ہوئے تے قدم چھوم من واسے جے ماں پے وہ زندہ نہیں تے تفیق دوے مالک تے قدیشتے انت پہر ضرور چھومڑا ضرور چھومڑا اے نا دے قدم بلا شک وشبہ جنتی چوکھڑ تو کام نہیں اگر ندو بھی فرمایا ہے اور جیسے ماں تے قدمہ جھلے جنت ہوئے بندہ اپنی جنت رو چھومڑا کیا شرمانہ نہیں چاہیدہ چھوم کے حضور دے دیس ہے سنتی عمل کرنا چاہیدہ ہے اچھا جبیر چھوم من واسے قدم جے حضور چھار پئی تے لیٹے ہیں چھوم من واسے کننا کو چھوکے ہوں گے کننا کو چھوکھنا کوئنے میں چھوکھا ہے چھوکھا چھوکھڑا چھوکے ہوں گے اے جی چلو اننا پتے چھڑ جائے گا تو میں کہا مشہور بسترہ محمدی تے زمین ہے ہاں 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 جو کہا سمجھا ہے یہنا دے اطماد نسب سلام ہے میں کہا مشہور بسترہ محمدی تے زمین ہے پھر حضور قجورا تھی چھال پا کے ذمین دے لے تھا اوہ میں کہا منجیر چھکنا دے لوں برداس نہیں اوڑ دا صدر حضور ذمین دے لے لے تو جبیر اوڑ جنہوں کو چھکنا بیاں ہو لے گا مان اللہ حضور چکے یقینن دو زانوں بھی ہوئے ہونگے حضور دے قدم چھوئے مان اللہ اللہ نا یار ہم کے بردادے جملے دے برمانی حضور دے قدم چھوئے حضور دے قدم چھوئے حضور چاہ کے نیز جو بیدار ہوئے ہیں میرے آقا دی بارگاہ جی جب ہی لڑکی تھی یاو نبی اللہ پر رہاں آگیاں حضور اٹھو تیاری فرماؤ شبہ اثرہ در دوریوں میرے کتلے باگ نبی اور آزہ پچھلا پیرا ساتھ کھار کوئی نیز محوے نیز ہر کوئی ستے ہیں لیکن حضور جیز اٹھو تے میں کولکہ نازی ہر چیز مخالق نصبہ دیتا ہر چیز نظام کائنات نظام رکھ بیا تیرے تو میرے پاگ امام علمبیہ اٹھو گسل فرمائے ہو جبریر جنتی جوڑا لے کے آئے ہیں حضور تیار ہوئے تیرے تو میرے امام علمبیہ تیار ہوئے ہیں ادھر جبریر حضور دے بوے تیان دو پیلو جبریر نے جنت میں تخالق نے فرمائے جبریر جا میرے یار نوی لے کے آئے ہیں تخالی انجل لے کے انہوں پروٹوکول لے کے انہیں اور جیڑا کمجیڑا سنوگ طائف نے لوگا نے کیتا ہے اسے اپنے یا اور دل راضی کرنے واسے یہاں جو سنوگ کے پیار کرانگے تبیشت راضی ہو جائے گی جبریر جنت میں چائنے دیکھ گیا سب تو آلہ سواری سب تو آلہ 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 سواری جبریر حضور واسے چنے لگے نے کئی برا کے وہ خبر پہلا پہنچ گئے ہیں آج کسے دکار بلا تشمیر تمثیر کرنا چاہنا کسے دکار وزیر یا آدم نہیں آنا ہوئے کسے وزیر نہیں آنا ہوئے تیار یہ جنگان آ جائے گا میرے کار لوگاں دوستان دستا پھرے گا انمیگیشن کار چھپاندہ پھرے گا میرے کار فرانا وزیروں لگیا دوستو تعویٰ تھے اور پریشانی کو مسئلہ ہوئے آکے بیان کر مک پہر دیپھوٹ کرتے دنیا نہیں ہے بابشاہ ہتا اور زمان میں بدلنے وہ فارمہ بدل دیا حلات بدلنہ نکامہ بدل دیا واقعات بدلنہ نگرہ تھے وہ فارمہ تے ادامہ بدل دیا آہ اس نبید ہے بھووتا جو کہ دے اور جتے حلات بدلنہ ادامہ نہیں بدل دیا وہ فارمہ نہیں بدل دیا محبتہ نہیں بدل دیا حضوری معمول انبیاء واسطہ جبریل امین چرچا تھے خشیدہ کمال سنو چندہ چہ پہلنے پھیل گیا کون اون والے ہو اون والا حضوری معمول انبیاء تائدہ مدینہ دیا مردہ چرچاد پہنچ پھیل گیا روگ علمہ تیاری ہے جو مصروف نے جنت سجائی جا رہی ہے جنت مدی جمکایا جا رہی ہے روگ علمہ فرشتے خوش نے جبریل امین ویکھڑا کے سارے فرشتے پراغ خوشی وچاس دینے بھئے ایک پراغ نے رون دیا واضن دیئے بھئی کسے دیئے سسکنے دیا واضن دیئے بھئی جبریل امین نے پراغ کو بنایا فرمایا پراغ بھی ایک فرشت ہے فرمایا پراغ تُو کیا رونائی بھی ہے کہے لگا میں نو پتا چلے نبی آخر جمعہ انوالے نے میں نو پتا چلے آمین ادلال مہمان بن کے دولا شب اسراد بن کے عرشانی سہر تجنتانی شہر واضنوں لگے نے میرے دل بھی آرزو گے کاش تدھی منوہ پڑی شواری باس مندخے برمالر لیکن میرے ایٹ نصیب کی تھے میرے تُو آلہ حسین بھی کہیں کہی براغ میں جبریل امین فرمایا پراغ تیرا رونہ قبول ہو گیا اے آہ تُو چاہ میں تُو تیری سوچے تیری آنوہے تیری اثر دے حضور تیرے تسواری کرن آجا تُو انتخاب وہاں سے منتقب ہو گئے آہ تُو لے کے جانا براغ مو سجایا گیا براغ مو سجا کے ان بہترین سمار کے حضور نے بھوگے کے لے کے آگے براغ بار لیا کے نا کسے پتھر دینا جبریل نے پتھر وچ انگل مصورا کر کے براغ مو سجا بن دیتا خود آگر ہو گئے اتواقع مورخین لکھتے ہیں براغ مو بننے دیکھئے ضرور تھی روڑوں کے تو نے ٹیم لے کے آیا جبریل براغ بن کے دس مجان دینے جنہیں نوکروں دینے انہوں نے اپنی نوکری پیش کرنی ہے نہ براغ نے کتے دورنے نہ جبریل امین نے اے ستانتو آگے کے اپنی غلامی نوکری بند پیش کرنی ہے جبریل نے براغ دیتا سی پھڑ کے بن کے براغ سمیت دسیاں سوڑیاں اج جنہیں کہتے بووے تھی آئے نے کوئی نوریہ دیتا سردار بن کے نہیں آیا بلکہ دیتا بووے دیتا کمیتے نوکر بن کے آیا ہے براغ بووے تھی آگیا حضور تیاری فرما لگتے بلیاکہ اٹھے شب اسرہ دیتا دولہ سبحان اللہ حضور کمیں تیار ہوئے کمیں لا مقامیاں بلندنیاں سفر رب کریم نفسی فرمائے کمیں پہلے آسمانات نمینیاں کنہ کنہ نمولا گاتاویاں انشاء اللہ تفزیلنا اگلے جمعہ تو مبارکتے خطابات